بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استعافہ اما بعد محترم ناظرین دروس فقر معاملات المالیہ کی جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس سلسلہ میں خید و فروخت کے مباعث جاری ہیں اور خید و فروخت کے مباعث کے زمن میں ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا بیو کی معاصر اور جدید ابحاظ اس موضوع کو ہم نے دس صورتوں میں تقسیم کیا تھا اور ہم نے گزشتہ نشست یعنی نشست نمبر سینٹالیس میں پہلی دو صورتیں پڑی تھی بے طاعتی اور بے استجرار آج کی نشست میں ہم مزید دو صورتیں دیکھیں گے ایک ہے نمبر تین اور نمبر چار یعنی بے مزاعدہ اور مناقصہ مزاعدہ جو تیسری صورت ہے اس کو عربی میں مزاعدہ کہتے ہیں انگلیش میں اس کو آکشن کہتے ہیں اور اردو میں اس کو نیلامی کہتے ہیں تو اس مزاعدہ کے بارے میں فقہاں نے جو تفصیلات لکھی ہے اور معاصر علماء نے اس کو ہم ان تمام تفصیلات کو ہم تین نکات میں تفصیم کر سکتے ہیں ایک مزاعدہ کا تعارف دوسرا مزاعدہ کا شریح حکم اور تیسرا عجاب و قبول یعنی کہ مزاعدہ میں عجاب و قبول کیا ہوتا ہے تعارف کے سلسلے میں جیسے ہم نے ابھی عرض کیا تھا کہ اس کو عربی میں مزاعدہ انگلیش میں آکشن اور اردو میں اس کو جو ہے نیلامی کہتے ہیں لیکن اردو میں اگر اس کو آسان تعریف کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو چیز بیچ رہا ہے اس کو اس کی بولی لگا دے اور اس کی نیلامی کر کے آواز لگائے چند لوگوں میں کہ میں اس چیز کو بیچنے چاہتا ہوں جو زیادہ بولی لگائے گا اس کو میں یہ چیز بیچ دوں گا تو لوگ بولی لگاتے ہیں جو سب سے زیادہ بولی لگائے گا تو اس کو چیز بیچ دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مزاعدہ عربی میں اس کی تعریف جو ہے موسوہ فقہیہ کوئیتیہ کے اندر یوں کیا گیا ہے کہ اینا دیا علی السلعہ ویزید الناس فیہا بعضہم علی بعض حتی تقف علی آخر علی آخر من یزید فیہا فیأخذوہا یعنی اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ بھئی کسی سامان وغیرہ پر بولی لگائی جائے اور لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس میں قیمت لگائے اور حتی تقف علی آخر من یزید فیہا فیأخذوہا اور یہاں تک کہ اس بولی لگانے کے سلسلوں کو اس آخری شخص پر روک لیا جاتا ہے جو اس سلسلے میں اس سامان میں سب سے زیادہ قیمت لگاتا ہے تو وہ قیمت ادا کر کے اس سامان کو وصول کر لیتا ہے تو بہرحال یہ ہے بے مزاہدہ کا مختصصت عارف دوسری بات کہ بے مزاہدہ کا شریح حکم کیا ہے تو اس سلسلے میں فقہا کی دو آرہا ہے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اس سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے اس طرح کے معاملے کو مکروح لکھا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سوم علی سومی اخی جس سے باقاعدہ حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے یہ اس کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ اس میں بھی ایک آدمی دوسرے آدمی کی بولی پر بولی لگاتا ہے تو یہ تو دوسرے کے بھاوتاو کے اندر خلل ڈال رہا ہے تو اس طرح یہ ممنوع اور مکروح ہے لیکن جمہور فقہا کے ہاں یہ جائز ہے اور یہ سوم علی سوم اخی کے اندر نہیں آتا سوم علی سوم اخی کی تفصیلات ہم نے پڑھی تھی وہ تو تب ہے کہ خریدار اور فروخت دونوں ایک دوسرے کی طرح جو ہے وہ معاملہ کر رہے ہو اور ایک قیمت پر اتفاق کر کے رغبت بھی رکھتے ہو پھر دیسرا کوئی آدمی آجا اور ان کا معاملہ خراب کر دے یہ یہاں جو صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے یہاں تو خریدار بھی جانتا ہے کہ یہاں ایک دوسرے سے زیادہ بولی لگانا مطلوب ہے یہاں فروخت کنندہ بھی کسی ایک بولی لگانے والے کی طرف رغبت نہیں رکھتا بلکہ وہ تو ہی چاہتا ہے کہ لوگ زیادہ زیادہ بولی لگائے تو یہ والے صورت اس صورت سے بہت زیادہ جو ہے مختلف ہے اس لیے جمہور فقہ کیا ہے یہ صورت چران جائز بلکہ اس کا جواز جو ہے وہ حدیث سے بھی ملتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سر ویدعالان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک چادر اور پیالہ فروخت کرنے کے لیے صحابہ اکرام میں آواز لگائی تھی کہ بھئی اس ایک صحابی کو کہا تھا نا کہ اپنا گر سے چادر لیا وہ پیالہ لیا وہ لے آیا تو صحابہ اکرام میں اواز لگے کہ کون ہے مجھ سے چادر اور پیالہ خرید لے تو ایک صحابی نے ارز کیا تھا کہ میں ایک درم میں خریدتا ہوں اس صحابی نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو ایک درم سے زیادہ دے گا تو دوسرے صحابی نے دو درم پیش کیے تھے اس صحابی نے ان کو وہ چیزیں بیش دی تھی تو وہ بھی تر حقیقت نیلامی یا مزاہدہ کی ایک صورت ہے تیسری اور آخری بات جو ہے کہ بھئی اس مزاہدہ یا اس میں عجاب و قبول کیا چیزیں رہیں خرید و فروخت کے سلسلے میں جب یہاں کیا ہر بولی کو عجاب کہیں گے تو یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ فروخت اندلہ جب اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی یہ چیز بیچتا ہوں لہذا تم بولیے لگاؤ تو یہ اعلان نہ عجاب ہے نہ قبول ہے بلکہ یہ تو صرف ایک قسم کا اعلان اور ایڈورٹائزمنٹ ہے تشہیر ہے خریدار جب بولی لگاتا ہے تو ہر خریدار کی بولی اس کا عجاب ہے ٹھیک ہے جب تک فروخت اندلہ نے اس کو قبول نہیں کیا تو وہ اس عجاب سے رجوع بھی کر سکتا ہے پھر جب فروخت اندلہ کسی ایک بولی کو قبول کر لے گا تو وہ قبول ہو جائے گا معاملہ پر مکمل ہو جائے گا تو بولی عجاب ہے اور جس بولی کو پھر فروخت اندلہ قبول کرے گا تو وہ پھر قبول ہے تو یہ ہے بہر مزاہدہ کی جو مختصر تفصیلات تھی جو آپ کے سامنے آگئی اس کے بعد ہم معاصر ابحاظ میں سے جو چوتی بحث ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ ہے مناقصہ مناقصہ کے بارے میں جو کچھ تفصیلات ملتی ہیں اس کو ہم ان تفصیلات کو ہم تین نکات میں تخصیم کر سکتے ہیں مناقصہ کی تعریف اس کے بنیادی احکام اور اتفاقیات التورید یہ بھی مناقصہ کے زمن میں ایک چیز آتی ہے تو اس کے اس کو الگ رکھے گیا ہے جہاں تک مناقصہ کے تعریف کی بات ہے یا اس کی تعریف کی بات ہے تو اس کو مناقصہ کو انگلیش میں ریورس آکشن کہہ سکتے ہیں یہ جو مناقصہ کا لفظ باب مفعالہ کا ہے ناقصہ سے بنا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کم ہونا یا کم کرنا یہ بالکل مزاہدہ یا نیلامی کے عقص ہے الڈ معاملہ ہے مزاہدہ کے اندر جو نیلامی ہوتی تھی وہ بیچنے والے کی طرف سے ہوتی تھی جبکہ مناقصہ خریداروں کے طرف سے ہوتا ہے اسی طرح مزاہدہ کے اندر بیچنے والا شخص بولی لگاتا تھا تاکہ چیز کی زیادہ سے زیادہ قیمت لگ جائے لیکن مناقصہ اس کا الڈ ہے کہ خریدار یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو چیز مطلوب ہے وہ مجھے کم سے کم قیمت میں ملے یہی وجہ ہے کہ یہ مناقصہ اس کو کہتا ہے اور مزاہدہ زیادت سے ہے نا کہ اس میں قیمت کی زیادتی مطلوب ہوتی ہے مناقصہ میں قیمت کی کمی مطلوب ہوتی ہے تو بہرحال یہ ہے اس کا مختصر سا تعارف اور فرق تو آسان اور خلاصہ اس کا کیا ہوا کہ کوئی شخص ہے جس کو کوئی چیز مطلوب ہے وہ اس کے بارے میں اعلان کرتا ہے مختلف ذرائع سے کہ مجھے یہ چیزیں مطلوب ہیں کون ہے جو مجھے کم قیمت میں یہ چیز فراہم کرے گا تو اب یہاں فروخت کرنے والے لوگ آتے ہیں اور وہ بولیے لگاتے ہیں جس طرح نیلامی میں خریدار بولی لگاتے ہیں یہاں بیشنے والے بولی لگاتے ہیں ایک کہتا ہے کہ میں آپ کوئی چیزیں اتنی قیمت میں فراہم کر سکتا ہوں دوسرے کہتا ہے اتنی میں اس طرح تو خریدار جب دیکھتا ہے کہ کون سا سستہ پڑ رہا ہے اور چیز فراہم کر رہا ہے تو وہ وہاں آرڈر دے دیتا ہے اور وہ وہاں سے چیز خرید لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے مناقصہ جدید عربی کتب میں اس کی آسان تعریف یا مختصر تعریف یوں کی جاتی ہے طلب الوصول الى ارخص عطائن لشراع صلعت او خدمت کہ کیا مطلب ہوگا اس کا کہ سامان یا خدمات یعنی سرویس وغیرہ کے حصول کے لیے سستی اور کم بولی تک پہنچنے کو طلب کرنا کہ کم سے کم بولی لگے اور میں اس تک پہنچ کر اس کو حاصل کرنا تو بہرحال یہ مناقصہ کی تعریف ہے دوسری بات مناقصہ کے بنیادی احکام تو اس سنسلے میں اس کا ایک بات تو اس کی ایک بات اس سنسلے میں وہی ہے کہ اس کا شہدی حکم وہی ہے جو مزایدہ کا ہے کیونکہ مزایدہ اور اس میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے وہاں بیچنے والے بولی لگاتے تھے وہاں بیچنے والا نیلائمی کرتا تھا اور خریدار بولی لگاتے تھے جبکہ یہاں مناقصہ میں خریدار جو ہے وہ نیلائمی طلب کر رہا ہے اور جو فروخت نمیدہ ہے وہ بولی لگائیں گے تو کوئی خاص بنیادی شریف فروغ نہیں ہے دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مناقصہ ہوتا ہے ریورس اوکینج یہ عموماً بڑے بڑے پروجیکٹس اور ٹھیکوں میں اختیار کیا جاتا ہے یہ طریقہ جس طرح حکومت نے کوئی روڈ بنوانا ہے سکول بنوانا ہے تو وہاں حکومت پر ٹھیکہداروں کو اعلان کرتے کہتے ہیں کہ ہمیں فلائے علاقے میں سکول بنوانا ہے کون ہے جو اس طرح کا سکول بنائے گا اس طرح کی ہماری ریکوائیمنٹس ہے اور کم قیمت میں تو ٹھیکہدار جاتے ہیں تو وہ ان کے جا کر پھر بولی لگاتے ہیں جو سب سے کم قیمت پہ سکول تیار یا پروجیکٹ مکمل کرنے پر تیار ہو جائے وہ معاملہ کر لیتی ہے تو بارہال اس کے زمن میں پھر مختلف معاملات ہو سکتے ہیں اجارے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے اس کے زمن میں خرید و فروغ کا معاملہ ہو سکتا ہے اس کے زمن میں استثناء کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے جیسے سکول بنوانے والا معاملہ استثناء کا ہو سکتا ہے کہ سارا میٹریل وغیرہ جو ہے وہ خود ٹھیکہدار فراہم کریں اور چیز بنا کر دے دے حکومت کو اور حکومت اس کو لنسیم ایک متعین رقم دے دے مثلا پچاس لاکھ روپے دے دے اس کو اور یہ سارا مال اپنی طرف سے فراہم کر کے سکول بنا کر دے دے حکومت کو تو یہ استثناء کا عقد بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی عقد ہو اس کی تمام شریع شرائط ضروری ہوگی مزاہدہ ہو یا مناقصہ تو تیسری بات یہ جانبی ہے کہ دونوں میں نجس سے بچنا ضروری ہے نجس کی تفسیلات ہم نے پڑی تھی کہ اپنے طرف سے بولیے لگانے والوں میں سے کسی کو مقرر کر کے کہنا کہ بھئی تم زیادہ سے زیادہ قیمت لگا ہوتا کہ لوگ جو ہے وہ میری چیز زیادہ مینگی خرید لے یا اگر خریدار ہے مناقصہ میں تو وہی چاہتا ہے کہ بھئی مجھے کم قیمت میں چیز مل جائے تم کم سے کم قیمت لگا ہوتا کہ دیگر لوگ بھی زیادہ کم قیمت لگائے تو ایسی صورت میں پھر کیا ہو جائے گا جو ہے مجھے چیز سستی مل جائے تو بہر حال جہاں تک مناقصہ کی آخری بات ہے اتفاقیہ تو تورید کہتے ہیں اس کو یہ بھی ایک جدید اسطلاح ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو فریقیں آپس میں اس طرح کا معاملہ کر لیتے ہیں کہ ایک فریق جو ہے دوسرے فریق کو ایک خاص چیز رفتہ رفتہ یومی آیا کچھ جو بھی متعین ٹائم ہو اس میں رفتہ رفتہ جو ہے وہ اس تک پہنچائے گا اس کو فراہم کرے گا اور پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ اس کے حساب و کتاب کر کر لیں گے تو اس میں اور بیر استجرار میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اس کو عقود التورید اور اتفاقیات التورید بھی کہتے ہیں تو اس میں بھی تقریباً عمومی طور پر جو بیر استجرار ہم نے پڑی تھی اس جیسی صورت ہوتی ہے لیکن یہ بھی مناقصہ کی زمن میں یہ صورت وجود میں آتی ہے مثال کے طور پر ایک ہوتل ہے اس ہوتل والے کو یومیا بیس کلو دودھ چاہیے تو اس ہوتل والے نے اعلان کیا کہ ہمیں یومیا بیس کلو دودھ چاہیے کون ہے جو ہمیں فراہم کرے گا کم قیمت پر تو مختلف جو ہے بھاڑے والے یا جو ہے مختلف لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں جو دودھ فراہم کر سکتے ہیں مثلا پانچی آدمی ایک نے کہا کہ میں آپ کو اتنی قیمت میں اس قسم کا دودھ فراہم کر سکتا ہوں دوسرے نے کہا اس طرح اس طرح تو مختلف لوگوں نے جب اپنی آفر بتائی تو ہوتل والے نے اس میں سے جو کم قیمت والا ہے جو اس کو سمجھ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کر لیا تو یہ مناقصہ ہو گیا اب مناقصہ کے زمن میں جو معاملہ آ رہا ہے وہ ہے استجرار کا معاملہ کہ یہ جو دودھ والا ہے یہ اس ہوتل والے کو یومیاں صبح یا کوئی بھی ٹائم جو متعین ہو اس بیس کلو دودھ جو ہے وہ لے جاتا رہتا ہے اور کبھی تو ایسا ہوگا کہ اسی وقت قیمت لیتا رہے گا یومیاں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے ایک خاص ٹائم کے بعد وہ حساب و کتاب کرتے ہیں تو اگر ایک خاص ٹائم کے بعد حساب و کتاب کرتے ہیں تو پھر یہ جو صورت ہے یہ بیراد استجرار میں آئی گی جس کی تفصیلات پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ مزاہدہ اور مناقصہ سے متعلق جو ضروری تفصیلاتی وہ آپ کے سامنے آگئے